مومن کے ایمان کو چھیننا چاہا خود مٹ گے لیکن ایمان تھا ایمان ہے مومن قیامت تک باقی رہے گا اللہ کے نبی کا فرمان ہے الاسلام یالو ولا یولا اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے اسلام کو تم انارسی کے نام پر مسلمانوں کو تم تم سی اے بی کیپ کے کیپ سے ڈھرا کر تم اپنی روٹیاں نہیں سکتے اس دھرتی پر پتہ مسلمان کون ہے امام محمد پر کورے برسائے گئے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا امام حضرت بلال حبشی کے جسم میں سراغ کیا گیا ایمان کا سودا نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ کو عذیت دی گئی ایمان کا سودا نہیں کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو انگاروں پر لٹایا گیا ایمان کا سودا نہیں کیا تھا ابو جہل نے بی بی سمیہ پر اتیا چار کیا ایمان کا سودا نہیں کیا تھا مونانا حسین احمد مدنی پر چھوٹ بارنٹ ہوا ایمان کا سودہ نہیں کیا تھا ان کے ایمان کو چھوٹ تک نہیں پایا تھا اس دیش پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور سا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پر سرزنش ہوئی ان کا پیچھا کیا گیا ان کو زدو کوت کیا گیا ایمان کا سودہ نہیں کیا مارتہ کے اندر 23 سال تک علماء کرام کو رکھا گیا ایمان کا سودہ نہیں کیا کسی بھی مسلمان نے کیوں ایمان کا محافظ اللہ تبارک و تعالی خود ہے اگر ایمان کو مٹانے کی بات کرو گے تو خود جل جاؤ گے قارون نے ظلم کیا اللہ نے مٹا دیا قابیل نے قتل کیا اللہ نے مٹا دیا فرام نے ربکم العلا کا نعرہ بلند کیا زمین و آسمان کے بیچ میں مٹا دیا گیا مولد کر دیا گیا اس خرطی پر قارون کو دولت کے نشے میں چور تھا جیسے آج تین لاکھ کا پین تم استعمال کرتے ہو دس لاکھ کا سوٹ استعمال تم کرتے ہو قارون فرعون کا ایک چیلہ فرعون کا ایک وزیر اور حضرت موسیٰ کا رشتہ دار قارون کے پاس دولت تھی وہ دولت کہاں سے آئی تھی کسانوں کے حق مار کر آج جو تم بیٹھے ہو کرسی پر جھوت بول کر یہی سسطم اس کا تھا لیکن اللہ نے کہا فخصفنا بھی وہ بیدارِ حللل اے قارون دولت کے نشے میں چور ہو مومن کو پریشان کرتے ہو کلمہ کرنے والے کو ڈراتے ہوں اور یوں کہتے ہیں دیکھو میرا قانون کیا ہے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں جنس دھسا دیا گیا اگر تمہیں اپنی سارے چار سے ایم پی پر گر وہے اگر تمہیں پرچند محومت پر گر وہے تو تجھ سے پہلے بھی بڑی بڑی طاقتور سلطنت کا مالک آیا زمین میں دھسا دیا گیا تیرہ بھی وقت قریب ہے اس دیش کے کرب راج لیتا ہو اگر تمہیں ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کو لڑایا اگر تمہیں یہاں کے دیش کے کسانوں کو دھڑایا اور تھمکایا تو ایک بات یاد رکھو تمہیں بھی اس دیشور کبھی چھوڑے گا نہیں تمہیں آج تو تمہیں ٹھوکر لگی تمہارا ناچ زمین پر لگ گیا ایک دن وہ آئے گا کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے دلک جو مظلوم ہیں ان کے آواز جائے گی ارش پر اور تیرے لیے تباہی کے فیصلے لے کر آئے گی تو کچھ نہیں کر پائے گا کیوں اتحاس گواہ ظالموں کا خاتمہ ہوا ہے میرے بھائیو بس ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرنا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ اللہ نے قارون کو ان کی دولت سمیت زمین میں دھسا جی فیرون بھی گیا قارون بھی گیا شداد بھی گیا حامان بھی گیا ہٹلر وہ بھی گیا کون تھا حجاد بن یوسف اسی اسی ہزار لوگ ان کے قید خانے میں رہتے تھے حجاد بن یوسف مسلم تھا حافظ قرآن بھی تھا شراب نہیں پیتا تھا لیکن ظلم یہ ایک تھا کہ وہ لوگوں کا قتل کرتا تھا زبردستی حالانکہ ان کے زمانے میں تیر ایسے مجاہد تھے قطعبہ بن مسلم موسیٰ بن نظیر قاسم محمد بن قاسم بڑے زبردست مجاہد تھے لیکن حجاد بن یوسف جب آدمی کا اللہ کے ولی کا علامہ کا جب تک قتل نہیں کرتا تھا معصوم آدمی کا اس کو چین نہیں آتا تھا تو پتہ ہے جب یہ مرا ہے تو اس کو اللہ نے کیسی بیماری دی تھی تھنڈ کی بیماری جس کو زمحریر ایسے کچھ کہتے ہیں اتنی زبردست بیماری ہوتی ہے یہ کہ آگ ان کے سر پر ڈال دیا جاتا تھا ان کی باڈی پر تو ان کو سکون نہیں ملتا تھا پورا بدن ان کا جل کر بھسم ہو گیا اسی میں تڑپ تڑپ کر مر گیا حجاد بن یوسف گورنر تھا ہی رات کا چار ملکوں پر کا گورنر تھا آج تو تمہارے قبضے میں ایک کٹھو ملک ہے اور تم ہندوستان کے سمیدھان کو بدلنے چاہے قیامت تک حکومت کرنے تو آئے نہیں ہو کیا گناہ ہے مسلمانوں آپ کا نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنا گناہ ہے تو شریر رام چندر جی نے ہنمان کو کیوں بتایا دیو دیدی انمو جیتے تیری تیانن کو ڈلا چار چطور تر دیب چندر کا چوتھے نمبر پر تھوڑا جھکو تھوڑا نماز میں جب آپ نکو کرتے ہیں تو تھوڑا جھکتے ہیں پنچم وی ندوسن نکتا اے ہنمان پانچوے نمبر پر تم شریف انسان کے طرف بیٹھ جاؤ جب ہم قائدہ آخیرہ میں بیٹھتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے جب آپ نماز پڑھنے کے لی جمعہ کی نماز میں مسجد میں جاتے ہیں امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو نین آتی ہے نا اونگ آتی ہے کتنوں ٹیمشن میں ہاں کتنوں دھوپ میں پسینے میں آنا آپ مسجد میں بیٹھے خطبہ شروع ہو گیا آٹومیٹیکلی آپ کو ایک طرح کی اونگ آتی ہے کم سے کم ایک منٹ دو منٹ کیلئے ضرور آنکھ بند ہو جاتی ہے سب کی سو میں سے دو چار آدمی نہ ہو الگ بات لیکن ہوتی ہے عمومت نائنٹی فائٹ پرسین آدمی کا ہوتا ہے ہمارا پر ہوتا ہے بیٹھتے تقریر سن کر جب خطبہ شروع ہو جاتی ہے تو اونگ آتی ہے کیوں یہ دلیل ہے کہ جب آدمی مسجد میں سکون سے بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو ایک رحمت کی بارش ہوتی ہے اسی رحمت کا اتنا اثر ہوتا ہے اس عبر رحمت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کو اونگ آنے لگتی سکونہ تو اسی لئے کہا پنچا موین دوسن یکتا شانتی کے ساتھ بیٹھ جانا کب قائد آخیرہ اتیاد پڑھتے ہیں دروش شریف پڑھتے ہیں دوائے معصورہ پڑھتے ہیں تب جا کر ہم سلام پھیرتے ہیں اتمنان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اب بتائیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا نماز پر پابندی لگنی چاہیے آپ کے آزان پر پابندی لگنی چاہیے ارے بے لگام گوئیہ آزان پر پابندی کیوں لگے گی تیرے انتیم مورشی تو آئیں گے انہوں نے بھی تو آزان کی بات کہی ہے ہمارے نبی نے اگر آزان کی تبلیغ تعلیم دی تو انتیم مورشی تمہارا ہے ممبی کے اندر بیٹھا ہوا ایک سنگر وہ کہتا آزان پر پابندی لگا دو کیسے لگا ہو گی آزان پر پابندی لگا دو گے لیکن انتیم مورشی جو اچلا پی کہا گیا لنگچدی شکاہی ناشمہ شرودھاری شدو شکا اچلا پی اچلا کیا لاب تھا یہی بولتے ہیں یہی یہ بولا آزان کے بارے میں یہی بولتا کیا لاب تھا مطلب کیا سر تھا اچلا پی اونچے سر میں بلانے والا سونو جی پر تلیا ہوتا اپنے گرنتوں کو جس کمیونٹی سے آپ آتے ہیں آزان کا ذکر وہاں کیا گیا آزان پر نماز پر ٹوپی پر ڈاڑی پر فورا نگاہ اور اسی تحاس کو بدلنے کے لیے تاریخ دہرانے کو تاریخ کو چینج کرنے کے لیے یہ ساری ابھی تگڑم بازی چل نہیں ساری ٹوٹل کی ٹوٹل میرے بھائیو آپ کو نہ تو ڈرنا ہے نہ تو خوف کھانا پہلے نمبر پر نبی کو ڈرائیا گیا نبی کو دھمکایا گیا نبی پیچھے نہیں ہٹے تھے نبی کو بھی نکالا گیا تھا مکہ سے ایک ہی نہیں نکالا گیا حضرت ابراہیم کو نکالا گیا فلسطین سے حضرت یوسف کو نکالا گیا اپنے گاؤں سے امام بخاری قرآن کے بعد بخاری شریف ان کے گاؤں سے دھکے مار کر نکالا گیا امام بخاری کو نکالا گیا امام احمد ابن حنبل کو نکالا گیا ہندوستان کے اندر شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا اس دیش کے اندر خود بڑے بڑے علماء اکرام کو یہ دیش چھوڑنا پڑا ہمارے پوروج اکابرین تھے تابعین تھے نبی تھے اپنے اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا اس اسلام کے خاطر لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نارسی کے ذریعہ آپ کو نکالا جائے گا تو آپ نکل جائیں گے ہم نہیں نکلیں گے کیوں؟ کیونکہ ہم کو اس دیش میں رہنے کی اجازت ہندوستان کا سمدھان دیتا اور جیسے ہمارے نبی نے ہمارے پوروج نے باطل کا مقابلہ کیا زمین پر کھڑے رہ کر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے فَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُنِكَنَّ الظَّالِمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں کو ان نبیوں کو وحی کی کہ آپ درنامت لَنُهُنِكَنَّ الظَّالِمِينَ ہم ظالم کو ہلاک کریں گے کیا یہ ہم منشل صاحب ظالم نہیں آج دلی کے اندر اس بل کے سمرتن میں کچھ بی جے پی کرک نیتا میدان میں آ کر کیا بولتے ہیں کیا دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو یہ نعرہ تھا ہمارے دیش کے راج نیتاؤں اور دیش کے کرپ میڈیا کے لوگوں آز تک والوں اے بی بی اے بی پی والوں اور دیش کے چوتھے استمب کہلانے والے ٹوٹل میڈیا والوں میں آپ سب سے کہتا ہوں اگر ہندوستان کا مسلمان میدان میں اترا کلکتہ کا مسلمان مدناپور کا مسلمان اگر سرکوں پر آیا ہے تو یہ اپنا سمیدھان کا سمیدھان کو بچانے کے لیے آیا ہے اپنا حق لینے کے لیے آیا ان کو پروٹیسٹ کرنا سرکوں پر نکلنا ان کا فننامینٹل رائٹس ہے ان کو کوئی نہیں روک سکتا یا سکتے ہیں میدان میں لیکن الٹے الزام لگایا گیا کہ ان مسلمان یہ اگر ہو گئے ان کو بہکا دیا کسی نے ہم کو کسی نے نہیں بہکایا ہے ہم کو کسی نے بھی نہیں پٹی پڑھائی ہم تو اس دیش کی سمیدھان کے مطابق پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم اپنا حق لینے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں بتاؤ اس دیش کے اندر پی تیس کڑھو اور مسلمان سڑکوں پر نکلے کہی پر کسی ہندو بھائی کے گھر کو جلایا کہی پر کسی ہندو بھائی کے ہتیاں کی بتاؤ دیش کے ہتوڑے ہو کرپنے تاؤں اور میڈیا والوں ان کی چاپ لوسی کرنے والے بھارت جنتہ پاٹی کے موجودہ حکمران کے چینوں ان کے جندوں بتاؤ ہندوستان کا مسلمان دلی میں نکلا ہندوستان کا مسلمان میرک میں نکلا اگر انہوں نے وائلنٹ کیا ہے گصے میں آ کر اگر کسی پلس والے کی وین کو جلایا ہے گصے میں آ کر تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن کسی بھی ہندو بھائی کا گھر جلایا کسی بھی ہندو بھائی کی ہتیاں کی نہیں بندرہ لوگ مر گئے ہندوستان کے مسلمان مرے اپنی جان کی قربانی تھی کیوں ہم سنبیدھان کو بچانا چاہتے ہیں لیکن کسی بھی مسلمان نے کسی ہندو محلے میں گھس کر کسی ہندو کو مارا کسی بہو بیٹے کی ضد لوٹی یہ اس دیش کے مسلمان کی خودتاری ہے لیکن پوچھو تم اپنے خودتار آرسس کے بجرنگگدل کے چیلوں سے یہ دھرم کے نام پر ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت پھیلاتے ہیں چاہے وہ رام رام سری رام چندر جی کے پیدا ہونے کا دن ہو سڑکوں پر نکلتے ہیں اور مسلم محلے کے اندر گھس کر نام پوچھ پوچھ کر ان کو مارتے ہیں جب ہندوستان کا مسلمان دلنے میں نکلا جامعہ مل لیا کہ اس ٹوڑائن دلنے میں نکلا سڑکوں پر پورا منحتجات کر رہے تھے پولیس والوں نے کہا کہ جنہ کے پلو نکلو جاؤ پاکستان کون مولا تھا پولیس والے پولیس والے تو رکھشک ہوتے ان کی زبان سے یہ بات اچھی لگتی میں منتر نہیں پڑ رہا ہوں اس کی ضررت نہیں آج جو سچویشن ہے میں اس سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں لوگ بولتے نہیں ہیں ہم کو کلوڑے شاہ میں کہا گیا مولانا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہم نے کہا کہ ڈیڈ ڈر کر تو یہاں آگئے کہ ہماری پانسو سال پرانی بابری مجید بھی ظالموں کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہمارے اس دیش کے اندر نہ بولنے کی وجہ سے سی اے پی جیسا خانون پاس کر دیا گیا جن کو آپ اپنا مانتے بنگال کے راج لیتا بیہار کے راج لیتا اندر یا اندر بل کا سپورٹ کرتے ہیں اور ٹی وی پر آ کر بولتے ہیں کہ ہم این آر سی راگو نہیں ہونے دیں ہم سی اے بی کے مخالفت کرتے ہیں مخالفت کرتے تو وہاں کرتے راج سوا میں ووٹ نہیں کرتے ہیں تو بل پاس نہیں ہوتا میرے ہندوستان کے میڈیا والے اور ہندو بھائیوں مسلمان نکلا ضرور ہے میدان میں پروٹسٹ ضرور کر رہا ہے لیکن کسی کا نقصان نہیں پہنچایا پوچھو دلی کے پولیس سے کیا گناہ کیا تھا جامعہ ملیہ کے سٹڈین نے لائبرے میں گز کر گولیاں چلائی دو معصوم بچوں کو شہید کیا آپ نے ایک لڑکی کو صاف طور پر ویڈیو میں نظر آ رہا ہے پکر کر دھکیلتے نیچی گرا کر اس کے سر پر اس کے ناک کو پھولا گیا کیا گناہ تھا اس کا دلی پولیس تم بتاؤگے مسلمان میدان میں نکلا ضرور ہے لیکن کسی کی پروپارٹی ڈیمج کرنے کے لئے نہیں اور مسلمانوں نے کسی کی پروپارٹی ڈیمج نہیں کی مرشد آباد کے اندر چھے لوگ پکڑا گئے کون تھے وہ آر ایس ایس کے بھگوہ دھاری چڈی پہننے والے آر ایس ایس کے چیلے تھے وہ مسلمان نہیں تھے مسلمان امن اور شانتی کا مزارہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا اور سڑکوں پر رہے گا سن لو جب تک اس بل کو غیر قانونی بل کو آپ نہیں بدلو گے اس کے اندر سنشودن نہیں کرو ہم نہیں کہتے ہیں کہ اس بل کو آپ بدل دیجئے اس بل کو لے لیجئے نہیں اس بل کے اندر جو مسلمانوں کا نام آپ نے چھوڑ دیا وہ غیر قانونی آپ اس غلطی کو دور کیجئے اس بل کے اندر ہندو جہن بدشت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی نام جوڑیے اور ہم نرسی سے ڈرتے نہیں ہیں نرسی لاغو کیجئے ہم نرسی کے مخالفت نہیں کرتے ہیں نرسی لاغو کیجئے لیکن اس دیش کے صرف مسلمانوں پر نہیں ایک سو تیس کرو اور ہندوستانیوں پر نرسی لاغو کرو صرف مسلمانوں پر نہیں ہم سی اے بی کا اس لئے مخالفت کرتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا نام نہیں ہے جو کہ ہندوستان کے سمیدھان کے خلاف ہم جو کھڑے ہوئے سڑکوں پر صرف اپنی اسلام ہونے کی مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کا غیر قانونی بل پاس کرنے کی وجہ سے ہم سڑکوں پر کھڑے ہیں جی یہ چیز ہم کو ہمارے نبی نے بتا تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور نبی کھڑے ہوئے تھے میرے ہندو بھائیوں جگت پتی یوں ہی نہیں کہا گیا تھا پتھما دارا کا نماز کی تبلیغ شریر رام چندر جی نے ایسی نہیں کی تھی چطر تردیف چندر کا اور چطر بھر بھراتری بھردیف کرشیامی کلکشیم ایسے لوگوں کا صحیح محمد کو حاصل نہیں تھا انہوں نے ظلم کے خلاف آباز بلن کی تھی اور انہوں نے ظالموں کا مقابلہ کیا تھا ہمارے رگوں کے اندر انہی کا خون ہے اگر ہمیں ڈرا کر آپ نے اس دیش کے مسلمانوں کے اندر بھے پھیلانے کی کوشش کی تو ایک بات یاد نہ کنا آج تمہاری طاقت ہے کل ہماری بھی ہوگی کسی اور کی ہوگی اس لیے کہ حکومت آتی اور جاتی طاقت بنتی اور بگڑتی ہے تا قیامت چن کر آپ نہیں آئے ہیں لکھوا کر بھگوان کے دروار میں کہ ہمیں حکومت کریں گے سنیے موٹیب موٹو بھائی اتنا پخش پات مت کی جیج دیش کے مسلمانوں سے میرے مسلمان بھائیوں آپ کو صبر رکھنا صبر کے ساتھ ساتھ میدان میں نکلنا ہے ہم کیوں کہتے ہیں بار بار کہ آپ کو میدان میں نکلنا ہے پروٹسٹ آپ کا دیکھا ہے آپ کہیں گے کہ اس پروٹسٹ سے کیا ہوگا اس پروٹسٹ سے بہت بڑا فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا ابھی یہ ڈراپٹ بننے کیلئے گیا سی اے بی یہ سی اے بی ہے کیا میں سمجھاؤں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ سی اے بی یہ ہے کہ جب کوئی ہندوستان کے پروس میں تین ملک ہے تین نہیں بہت سارے لیکن ان میں تین کو خاص کی ہے بنگلہ دیش افغانستان اور پاکستان ان تینوں دیشوں سے مسلم کے علاوہ کوئی بھی پرتا رہے ہیں کوئی بھی مظلوم ہندو جین سیکھ بہت آئے گا ان کو ناغرکتہ ملے گا گورنمنٹ اس کو ناغرکتہ دے گے تو ہم کو اس سے کوئی آپتی نہیں ٹھیک ہے دیجئا لیکن اگر مسلم آئے گا تو ان کو ناغرکتہ نہیں میں تو کون ہوگا وہ گھس پیٹ ہوگا تو دیکھئے یہ quienلیشن ہے کے نہیں بیدھ باؤں ہے کے نہیں وہ کہتے ہیں کہ نئے ان تینوں دیشوں میں مسلم مجوٹی ہیں مسلم ہے تو مسلمان السلمان کو نہیں پریشان کرتاiry اچھا مسلمان السلمان کو نہیں پریشان کرتا مسلم ہندوالک پریشان کرتا ہے تو آپ ان کو شرن دے رہے ہیں اس دیش کے مسلمانوں کو جو آپ کے مجوٹی کے لوگ پریشان کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا دھرم کے نام پر جو لوگ مارے جارے نرسنگھار ہو رہا ان کا کیا ہوگا بیٹیوں کی عزت لوٹی جارے ان کا کیا ہوگا میرے بھائیو یہ کھلے ہی بھی بھیت تھاؤں ان تینوں دیشوں سے مسلم کے علاوہ کوئی بھی آئے ان کو ناغ رکھتا دی جائے گی سی اے بھی بلکت ہے آپ کہیں گے تو مولانا اچھی بات ہے باقی اس دیش کے مسلمانوں کو تو مسلمان جو پہلے سے ہیں ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ارے انہی کو تو خطرہ ہے کیسے سی اے بھی لاغو ہوگا اس کے بعد پھر انرسی لاغو انرسی لاغو ہوگا اس میں کوئی شک اور ہو ہم کو ڈر نہیں ہو سب کا انرسی میں ہندو کا بھی نام چھٹے گا اور مسلم کا بھی نام چھٹے گا دونوں کا نام چھٹے گا دونوں کا نام جب چھٹ جائے گا تو ہندو کو ناگرکتہ مل جائے گی نام چھٹنے کے بعد کیسے سی اے بھی بل کے تحت اگر کوئی بھی گھسپیٹ ہے جب انرسی میں نام نہیں آگا تو گھسپیٹ ہے چاہے وہ ہندو ہو کے مسلم ہو تو ہندو کو تو ناگرکتہ ملے گی اس بل کے تحت مسلم کو ناگرکتہ نہیں ملے گی اب وہ کیا کہیں گے کہ دو راستہ یا تو ڈیٹینشن کیمپ جاؤ جہاں سوور کا گوشت کھلایا جائے گا تمہیں اور تمہارے گھر پروپٹی ضبط کیے جائیں گے یا تو پھر تم اپنا دھرم بدلو اور یہ بل ہندو کے لئے ہے ناگرکتہ تم کو مل جائے گی صرف اپنا دھرم بدلو تو مسلمان ڈیٹینشن کیمپ میں جانے سے بچنے کے لئے جن کا ایمان کمزور ہے ڈیٹینشن کیمپ سے بچنے کے لئے وہ کیا کریں گے فوراں اپنا دھرم بدل کر ناگرکتہ لینے کی کوشش کرے گا اور فوراں وہ مرتد ہو جائے تیس کڑور میں سے پندرہ کڑور ہندوستان کے مسلمانوں کا دھرم ایک جھٹکے کے اندر بدلوا دیا جائے سمجھے اب سمجھ میں آیا کہ یہ پل اینٹی مسلم ہے اور اینٹی مسلم ہی نہیں اینٹی انڈین کانسٹیٹوشن بھی اینٹی مسلم ہے انڈین کانسٹیٹوشن کے بھی اگینسٹ میں ہندوستان کا سمجھدان کہتا ہے کہ سب کو برابری کا ایک کوالیٹی بی فور لو آٹیکل نمبر چودہ پڑھو میرے مسلم بھائیوں سی اے بی یا سی اے اے کا یہ مطلب ابھی تک آپ نے نہیں جانا تھا تو جان لیجئے اتنا کلیر کر کے اور میں نہیں بتا سکتا اسی لئے جو آج لوگ سڑکوں پہ ہیں کیوں اس بھید پھاؤ کو اس بل سے الگ رکھ دیا گیا مسلمانوں کو اس لئے مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیز میدان میں کھڑے ہیں کہ نہیں جب ہندووں کا نام ہے اس بل میں تو مسلمانوں کا نام کیوں نہیں کیوں نہیں ہے سب سے پہلے اس بل کے اگیسٹ میں کہاں کے بچے آئے جامیہ ملیہ کے اور وہاں کے بچوں کو پرطاریت کیا گولیاں چلائی کیوں صرف یہ سمجھ کر کہ وہاں مسلم بچے رہتے ہیں لیکن انپڑ گواروں جامیہ ملیہ کے اندر چالیس پرسینٹ ہندو بھائی کے بچے پڑھتے ہیں ہندو بچ سٹوڈینٹس ہیں جامیہ مل لیا اور ایک بات یاد رکھنا اس دیش کے اندر تم نے بل تو بنا لیا ہم اس وقت تک سڑکوں پر رہیں گے کل ہمارا میگھانے میں پروگرام بلکہ آج ہی اب آج ہو گیا میگھانے کا پروگرام کر کے دو پروٹسٹ اپنے سیمان چلیں چوبیس کو بھی پچیس کو بھی اور چھبیس کو بھی ہم پروٹسٹ کریں پر امن طریقے پر کر ہمارے پوروجھ نے ایسا کیا ہے اور ہندوستان نے آپ کو یہ حق دیا ہم پروٹسٹ کر کے اپنا بگیاپن ڈیمان ہم ایس جیو کو ڈی ایم کو بلوگ کے اندر ویڈیو کو ہم سوپیں کہ ہم اس قانون کا بیروت کرتے ہیں اس قانون کو ہم نہیں مانتے کیوں کیونکہ یہ قانون آسان مدھانک ہے اللیگل ہے غیر قانونی ہے بھید بھاو کیوں پر اس کو بنایا گیا جامیہ مل لیا کے بچے میں سلام پیش کرتا ہوں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے طرف سے جامیہ مل لیا اسلامیہ یونیورسٹی کے بچوں کو کہ انہوں نے سب سے پہلے اس بل کے غراب آواز اٹھائی اور اپنا خون دے کر اس ہندوستان کے سمیدھان کو بچانے کی بات کی میرے بھائیوں میں بتا دوں یہ جامیہ مل لیا کیا ہے یہ جامیہ مل لیا وہاں پولیس والے گھسے اور کومنل لائن سے استعمال کرنے لگے بھید بھاو والی کہ جنہ کے پلو جاؤ پاکستان تم یہاں کیا کر رہے ہو دلی پولیس تمہارا ضمیر مر گیا لاکھ روپے میں اپنے ایمان تم نے بیچ لیا جامیہ مل لیا کے اندر پڑھنے والے جن پر تمہاری لاٹی برس رہی تھی مسلمان بچوں سے زیادہ وہاں پر ہندو بچے بھی پروٹیسٹ میں تھے اور تمہیں پتا نہیں وہ دیش کے فیوچر ہیں وہ مستقبل کے آنے والے انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں ان میں کوئی پریزیڈن بنے گا ان میں کوئی راستفتی بنے گا جو تم جیسے خرب پولیس والوں کے ہاتھ میں ہکڑیاں ڈالے گا آج آن بان شان سے ایک بات کہی گئی راملی رامیدان میں پی ایم کے طرف سے کہ تیس ہزار پولیس والے شہید ہوئے اس دیش کے اندر آزادی کے بعد ہم ان کو دل سے شرب تھانجالی پیش کرتے ہیں ہم ان کو دل سے سلامی دیتے ہیں دل سے عزت کرتے ہیں ان تیس ہزار پولیس والوں کو جو دیش کے لئے شہید ہو گئے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ توارک و تعالیٰ پہتر سے بہتر معاملہ کرے ان کے ساتھ امن اور سانتی ان کے ماہ فیملی کے اندر بنا رہے لیکن تم آزادی کے بعد تیس ہزار پولیس والوں کو آپ نے یاد رکھا جب آزاد ہو رہا تھا بھارت پیسٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانیات میں یہ آپ کی جامعہ ملیہ کو بنیاد رکھنے والا قون شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں جامعہ مل لیا یو انیورسٹی انیس اکتوبر سن انیس سو بیس میں اس کی بنیاد ڈالی کس نے مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو دارلوم یو بند کے سب سے پہلے طالب علم تھے وہ شیخ الہند جنہوں نے ہندوستان کے سمدھان کو بچانے کے لئے مالٹا گئے تھے چار سال مالٹا میں رہے تھے ہندوستان کو بچانے کے لئے تحریک ریشمی رومان تحریک چھیڑی تھی اور یہ ترکی افغانستان گئے تھے اس دیش کو بچانے کے لئے وہ مولانا شیخ الہندر سلامت اللہ علیہ ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی جامعہ ملیہ کی بنیاد اٹھارہ عالم دین نے رکھی ہے انیس سو بیس کے اندر میرے مسلم بھائیوں آج جیسے اس وقت میں ہمارے آقابلین نے ظالم انگریز سے اس دیش کو بچانے کے لئے اس دیش کی آبروں کو بچانے کے لئے قربانی دی تھی آج ہمارے جامعہ ملیہ کے سٹڈینٹ طالب علموں نے ہندوستان کے پھر سمیدھان کو بدلنے سے بچنے کے لئے میدان میں آئے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے میدان میں آنا چاہیے اس لئے کہ یہ غدار لوگ یہ منوادی لوگ یہ برمنظم کے خیال والے یہ گھوٹسے کے اولاد یہ ساور کر کے غلام یہ اس دیش کے سمیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں پہلے طلاق کا بل پاس کروایا پھر بابری مجد پر غلط فیصلے ہوئے غلط فیصلے ہم نہیں مانتے اس کو صحیح فیصلہ ہوا ہو کیوں ہمارے گھر کے توڑنے والوں کو ہمارا گھر دے دیا گیا ہم سپورٹ نہیں کرتے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے سمان ضرور کرتے لیکن اس فیصلے کے اندر چوک ہوئی ہے اس فیصلے کے اندر جو دوبارہ ریویو پیٹیشن تھا بابری مجد کے فیصلے پر نظر سانے کیا جائے ریویو پیٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا پاس سال پرانا ڈوکمنٹ ہم نے دیا تب بھی ہماری بابری مجد کی ناغرکتہ بابری مجد کی ناغرکتہ ثابت نہیں ہوئی کیا ہم ستر سال پہلے کی ڈوکمنٹ دے کر اپنے آپ کو ثابت کر پائیں گے ہم بائی کارٹ کرتے ہیں اس انارسی کا ہم بائی کارٹ کرتے ہیں اس دیش کے جو بھی اگر اس دیش کی مندھرت قانون سی اے اے اور سی اے پی بل کا اور اگر تم سپنا دیکھتے ہو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یا تو زبردستی ہندو بنائیں گے یا اس دیش سے نکال کر باہر پھیک دیں گے جیسے آسام کے اندر پانچ سال سے وہاں کے مسلمان ڈیٹنشن کیمپوں کے اندر تیرہ لاکھ ہندو بھائی کا نام ہے تو ان کے چہرے میں خوشی آگئی کیوں کیونکہ سی اے بی بل کے تحت ان کو ناغرکتہ دی جائے گی اور پانچ لاک چالیس ہزار جو ہندو ہیں وہ اب بھی ڈر رہے ہوئے ہیں وہ اب بھی ڈیٹنشن کیمپ میں کیوں کیونکہ ان کو ناغرکتہ نہیں ملے گی ذرا پوچھو جھوٹ بولنے والے ہم منیسٹر صاحب سے یہ بولتے ہیں کہ اس دھرتی کے ایک سو تیس کڑور ہندوستانی کو کوئی لے نہ دینا نہیں جب اینار سے ہوگا جب ان کا نام گزپیٹ کے لسٹ میں ہوگا تو کہاں جائیں گے وہ ہندو کا تو نام آ جائے گا مسلمان کہاں جائیں گے مسلمانوں نے فیوچر کو دیکھا ہے مستقبل کو دیکھا ہے کہ آپ کا پلاننگ کیا ہے آپ میڈیا کو بلے ہی آپ نے خرید لیا ہو لیکن اس دیش کے جنتا کے عقل کو نہیں خرید سکتے میرے بھائیوں اور میرے سمات کے نوجوانوں ہمیں اور آپ کو اتنی گزارش ہم آپ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے ایمان کے اوپر مضبوطی سے محنت کرنی ہے تاکہ اگر اینار سی لاغو ہو اور آپ کو اسیے بھی بل کے تحت آنا پڑے پہلی بات تو ہم اس بل کا اس وقت تک ویروت کریں گے جب تک اس بل کو غیر قانونی طور جب تک اس کو قانونی طور پر نہیں بنا لیا جاتا ہم اس وقت تک اس بل کا ویروت کرتے ہیں آج اصلاحی بات تو نہیں ہوئی لیکن اس سے بڑی اصلاح جب آپ کا وجود رہے گا تب نہ آپ نماز پڑھئے گا جب آپ کا وجود رہے گا تب نہ آپ جا کر مججد بنائیے گا میرے بھائیوں اس سے پہلے بھی فضائل کی بہت ساری باتیں ہوئی نماز کی روزے کی زکاة کی لیکن اتنی بات ہم آپ سے کہتے ہیں ڈرانے والے پہلے سے ڈرانے والے ہمارے جیسے انبیاء نہ ڈرے تھے اور آج کے ان غداروں سے ہم ڈرنے والے نہیں یہ غلطی پر یہ دوسرے راستے پر جب یہ خود باطل پرستے ہیں یہ نہیں ڈر رہے ہیں ہم تو تب بھی ہم پرستے ہیں ہم کیوں ڈر ہیں ہم کو کسی بھی اس دیش کے اندر کسی کے بیان سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہمت سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے ہم راجلیتی میں یوں ہی نہیں آئے میرے مسلم بھائیوں مجبوری ہے کیا مجبوری ہے ہم لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ووٹ لے کر صرف ووٹ پینٹ کی راجلیتی کی گئی ہمارے حقوق کو بچانے کے کسی نے بھی بات نہیں اس دیش کو ہندو راست بنانے کی پوری کوشش ہے ابھی جو دو بل پاس ہوا ایسی ہندو راست بنانے کا بل پاس ہوگا وہ پاس ہو جائے گا راجل سبا لوگ سبا میں ہم اور آپ پروٹیسٹ کر کے منع کر پائیں گے نہیں اسی لئے راجل سبا میں ہمارے افراد ہونے چاہئے ہم نہ تو غلامی کریں گے اب بنگال کی کسی نیتہ کی بہار کے نہ کسی نیتہ کی نہ دلی میں بیٹے کسی نیتہ کی اب ہم خود اقتدار میں آئیں گے اب ہم خود اپنے بوٹ کو لے کر دلیت کے بوٹ کو لے کر ہم اپنی طاقت منمائیں گے میرے بھائیو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس راہ معاشرہ کے بینر تلے سے آپ یہ بات کر رہے ہوں آرے آپ جس دیش میں رہتے ہیں یہاں دو قانون ایک اللہ کا ہے اور ایک دیش کا اس دیش کی قانون کو بچانے کے لیے آپ تو فیل میں آنا ہوگا کہ نہیں آنا ہوگا آج جو ایک بڑی پارٹی ہے نیشنل اپنے آپ پر اتنا رہی اس کا بنیاد بنیاد کون لالا 1884 میں طیب رحمانی طیب سیانی بدردین رحمانی طیب سیانی دو مسلم نے بنیاد ڈالی تھی اس کی آج اس پارٹی نے آپ کے حقوق توڑ دیئے ہمارا مسیحہ ہمارا مجاہد اس وقت کھڑا ہو چکا ہے ہمیں اور آپ کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہو اور شاید آپ کو معلوم نہیں اسی بنگال کے سرزمین پر ڈیٹینشن کیمپ کے لیے زمین پروائیڈ کیا جا چکا ڈیٹینشن کیمپ کے لیے زمین دی گئی اگر آپ کے بنگال کے نیتا لوگ کہتے ہیں کہ ہم این آر سی کا سی اے بی کا ہم ویروت کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی نمیت صاف ہو اور وہ دل سے ویروت کریں لیکن پتا چلا کہ بوٹ لینے کے لیے تو کہہ رہے ہیں منچ میں ہم ویروت کرتے ہیں اندر اندر ڈیٹینشن کیمپ بنانے کے لیے زمینیں بھی دی جا رہے ہیں اگر آپ کو ویروت کرنا تو زمین مت دو what is need to provide a land for the detention کیمپ کیا ضرورت ہے دل سے ویروت کرو بابری مسجد اسی نیشنل پارٹی کی دین ہے بابری مسجد توڑی گئی پوٹا قانون لابو ہوا نیشنل پارٹی بڑی پارٹی نام نہیں لوں گا میں اور میرے بھائیو دنگے اسی بڑی پارٹی نے کرتے ہیں نرسی اسی بڑی پارٹی کا پاس کیا ہوا تھا اور یہ سی اے بھی پرستاؤں رکھاتا بہت پہلے ایک مہا پروشنے کہ ہم غیر مسلم کو باہر سے ہندوستان میں لائیں گے انہی کے میتھٹ پر عامل کر رہے ہیں اور ہمارے پوروچ سے تھوڑی سی چوک یہ ہو گئی کہ انہوں نے آزاد جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت کی جو بڑی پارٹی تھی انہوں نے پوچھا تھا ہمارے پوروچ سے کہ آپ لوگ جو مل کر کے آزادی دیئے ہیں ہندوستان کو تو آپ لوگ کون سا پوشٹ چاہتے ہیں بتائیں تو ہمارے پوروچ نے کیا کہا کہ نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم اپنے مدرسوں میں مسجد میں خانقاہوں میں لگ جاتے ہیں اب تو دیش آزاد ہو گیا انگریش سے لیکن مستقبل میں آنے والے جو یہ خرافات تھے ان سے آگاہ نہیں تھی انہوں نے کہا کہ حکومت آپ کو سیاست آپ کو ہم مسلمان تو مسجد مدرسوں میں لگ جائیں اگر اس وقت وہ یہ فیصلہ کرتے کہ اگر تم پی ایم بنو گے تو ہم صدر بنیں گے اگر تم وزیر داخلہ بنو گے تو ہم وزیر خارجہ بنیں گے اگر تم راشت پتی بنو گے تو ہم وائس پریسجنٹ بنیں گے اگر اس وقت یہ حصے داری ہوتی تو آج ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ درگتی نہیں ہوتی تو انہوں نے پوچھا مسلمانوں سے کہ اچھا ایک بات بتائی ہے تو مسلمان بھائیوں کا ووٹ کدھر جائے گا انہوں نے کہا کہ آپ کو ملے گا تو ستر سال سے جن جن پاٹیوں کو ہم نے اپنا ووٹ دیا انہوں نے ہی ہمارے پیچھے سے وار کیا اب نہیں ہوگا عبداللہ سالم تو اطال و علم ہے جائیے ہمارے علاقے کے اندر اگر اس وقت الیکشن ہو جائے وہاں پر اللہ کے علاوہ مجھے راج سبھا کا بیدھان سبھا کا ممبر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہمارے علاقے میں جائیا کیوں وہاں پر لوگ اوپ چکے ہیں لوگ پاگل ہو گئے جھوٹے بادوں سے غلط فیصلوں سے آپ چلے جائیے سیمان چل کے اندر اسی مجاہد کا نام ایک ایک آدمے کی زبان پر ہے جس مجاہد نے اسی اے بی بل کو سب سے پہلے لوگ سبھا کے اندر پھانا تین ٹکڑے کیا تو ہمارا اور سب کا قائد جناب پیرسٹر اسد الدین اویسی تھا ہوایاں اڑ گئے تھے ہم منیشٹر صاحب کے چہرے دیکھنے کے لائے تھا کہ پاگل تو نہیں ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں یہ سی اے بی بل ہندوستان کے سمدھان کے خلاف جب ہمارا مجاہد کھڑا ہوگا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے ہم ان کے آواز کو مضبوط کریں ہم ان کو سایوک کریں نہیں کروگے نہ سمجھوگے ہندوستان والوں تو مٹ جاؤگے تمہاری داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں جیسے مولانا ابو الکلام آزاد نے اس وقت کہا تھا ہم نے غلطی کی پورو وجہ نے چوک ہوئی ان سے لیکن اب ہم یہ غلطی نہیں دہرائیں گے اگر راج سباب ہمارے ملے